تو ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹھ ہو تمہارے ہاتھ کے نیچے سو سو ملازم کام کر رہے ہوں لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹھ نہیں شوہر ہی بن کے جاؤ ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر تم ٹیچر ہو تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہو گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو بلکہ گھر میں تم اپنی بی بی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو تم کمپنی کے سیٹھ باہر تم استاد باہر لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے کبھی عورت تمہارے ساتھ مزاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کے مطالق یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں باہر دو سو لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں تو کسی عورت ہے تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا اور تُو میرے ساتھ تُو تڑاک کرتی ہے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے شریک حیات بنایا ہے لائف پارٹنر ہے اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک گھرے لو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں ماں عائشہ صدیقہ رضا تعالیٰ نہا ایک کماری عورت ہیں باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی ازواج متحرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھی یا متلقہ تھی حضرت خدیجہ رضا تعالیٰ نہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ بنت خوائلت مکہ کی مشہور خاتون تھی آپ کی اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو تاہرہ کہتے تھے آپ کا لقب تاہرہ تھا آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا پھر اس کے انتقال کے بعد دو شادیاں آلرڈی ہو چکی تھی آپ کی پھر آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی پچیس سالہ عمر میں چالیس سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضا اللہ تعالیٰ نہا ہی ہیں و ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں آپ کی حمایت کے لئے کھڑی رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لئے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے اور سیم یہی حضرت خدیجہ گئی میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے ہیں یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لئے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لئے کچھ نہ کرو جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے استقبال کرو یہ عورت کے اوپر فرض ہے تمہیں اس کو مسکرا کر استقبال کرو اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے میرے عزیزو یہ گاڑی کا پہیا ایک ٹائر سے نہیں چلتا تم ساری مسکراہت صرف عورت ہی کے اوپر تھوپ ہوگے یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے نہ بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں یہ دونوں ٹائر ہیں دونوں کا بیلنس برقرار ہو میں ابھی بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج متحرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے ہاں صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں شوہر سے کسی معاملے میں ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے اے عائش جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ پوچھتے ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کے خوش ہوں حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا حضور فرماتے ہیں جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے حضور مناتے ہیں مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی